کہ مدینہ کے کھجوروں کی فضیلت ہے الگ الگ حدیثیں ہیں جس میں بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مدینہ کے کھجوروں کی فضیلت ہے بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ عجوہ کھجور کی جو مدینہ کا عجوہ کھجور ہے اس کی فضیلت ہے بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مدینہ کا جو ایک علاقہ ہے عالیہ اس کی جو عجوہ کھجور ہے اس کی فضیلت ہے بعض علماء کرام نے اس کو خاص کیا ہے عجوہ کھجور کے ساتھ بعض علماء اکرام نے کہا کہ یہ تمام خجوروں کے لیے عام ہے بلکہ بعض علماء اکرام کا قول یہ ہے کہ دنیا کی تمام خجور میں یہ بات ہو سکتا ہے وہ بات کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی نے فرمایا جو حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر انسان صبح کچھ کھانے پینے سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں نہار مو یہ علر ریخ عربی میں کہا جاتا ہے علر ریخ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی آدمی کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے سات خجوریں کھاتا ہے تو انشاءاللہ شام تک اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اس پر جو ہے اسی طرح زہر کا اثر نہیں ہوگا جادو کا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ کھاتے رہے انشاءاللہ روز تو انشاءاللہ صبح کھائے گا تو شام تک جادو کا اثر نہیں ہوگا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترائی کریں کہ پہلے خجور کھاؤ پھر زہر کھا کے دیکھو مرتا کی نہیں مرتا یہ مقصد نہیں ہے کسی بھی دوا کھانے سے آپ کو طاقت ملے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوا کھانے کے بعد اس کو کمزور کرنے والی چیز کھالو اور ٹرائی کر کے دیکھو یہ فائدہ من ہے کیپسول اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے یعنی آپ کو کوئی داکٹر کیپسول لکھے دے طاقت کا کیپسول ہے اب ایسا کہ طاقت کا کیپسول کھاؤ اس کے بعد طاقت کو کم کرنے والی چیز ہے اور ٹرائی کرو تو ایسا یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اس میں اور میں ایسی وشارہ کروں بات لمبی ہو جائے گی ورنبا ایسی وشارہ کروں کہ جو ہے اس کو تجربے سے بھی ثابت کیا گیا ہے اور یہ تجربہ جو ہے مجھے کبھی آپ مانگیں گے کوئی شخص مانگیں گے میں دے دوں گا باقیدہ کتاب لوگوں نے لکھی ہے تجربے سے ثابت کیا اور شاید اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے مطلب کتاب ہیں باقیدہ شائع کتاب ہیں اور کیمریز انسٹری کی طرف سے جو تحقیق وشارچ ہوئی تھی جس میں تین ڈاکٹروں نے حصہ لیا تھا کہ اگر کسی انسان کو لگاتار خجور کھلایا جائے اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا جائے یعنی اس کو کچھ انہوں نے انسان پر تجربہ نہیں کیا ہے بلکہ ان سے خون وغیرہ نکال کے تجربہ کیا ہے وہ ایسا تجربہ کیا ہے تو اس میں تجربہ کیا ہے کہ جو اس میں خجور میں جو چیز ہوتی ہے اس کا جو مادنہ ہوتا ہے اس میں انجیکٹ کیا جائے تو وہ تقریباً 83% وہ زہر کو روک سکتا ہے یعنی اگر کسی پر زہر آیا تو 83% زہر کی اثرات کو وہ روک دے گا خجور میں جو چیز ہیں وہ روک دیں گی یہ انہوں نے تجربہ کیا وہ تمام باتیں کتاب آقاد انہوں نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں بھی کتاب ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہے تو یہ جو ہے لوگوں نے تجربے سے بھی ثابت کیا ہے لوگوں نے لکھا ہے کہ مزید تجربے کی ضرورت ہے اور اجوہ خاصوں سے اجوہ خجور پر تجربہ مزید کیا جانا چاہیے سیریس تجربہ تاکہ اس کا اثر جو ہے جو حدیث میں آیا ہے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے بھی آئیں میڈیکل بھی اس کو جو ہے گوئے کہ پروو کرے تو یہ اچھی بات ہونا چاہیے لیکن ہمارا ایمان ہے حدیثیں صحیح ہمارا ایمان ہے لیکن ایمان کا مطلب تجربہ نہیں ہوتا میں کھلاسہ ادم جیسے ہمارا ایمان کیا ہے جیسے میں بڑی مثال دیتا ہوں ہمارا ایمان کیا ہے کہ اگر میری موت لکھی ہوگی تو آئے گی نئی لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی لیکن کوئی آدمی ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جائے آنے دو آنے دو لکھی ہوگی تو مروں گا نئی لکھی ہوگی تو نہیں مروں گا تو یہ ہم کہیں گے یہ غلط ہے آپ یہ بے اقوفی ہے یہ کہ آپ بھی ایسا نہیں لیکن یہ کہا گیا کہ یہ ایسا یہ چیز متعین ہے لیکن اسی طرح حدیث میں جو کہا گیا کہ اس کا اثر ہے اس کا اثر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹرائی کریں بلکہ آپ کھاتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے کبھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا کسی نے جادو کیا تو انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا کسی بچھو نے کسی ساپ نے کاتا انشاءاللہ آپ پر ساپ بچھو کے زہر کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا یقین سے کھائیں گے انشاءاللہ یہ چیز پائے جائے گی